آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل حق کی اسلام علیکم ناظرین میں زکیہ صادق سٹی انڈیا نیوز میں آپ کا استقبال کرتی ہوں ناظرین صحافیوں کے لیے ریاستی حکومت کے خدمات لائق تحسین ہیں ان خیالات کا اظہار گووردن گھوٹ صدر ٹی او ڈیو جے ایچ ون فور تری نے آج ایک صحافتی کانفرنس کو مخاطب کرتے ہوئے کیا انہوں نے کہا کہ جنرلسٹ کے نام سے کچھ لوگ حکومت کو بدنام کرنے کی مضموم کوشش کر رہے ہیں جو کہ ناقابل برداشت ہے انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت نے صحافیوں کی فلاہ و بہبوت کیلئے جو اخدامات کیے ہیں اس کی سارے ملک میں نظیر نہیں ملتی اس کے علاوہ مقامی طور پر ریاستی وزیر ڈاکٹر ویس نیوازکورٹ نے بھی صحافیوں کی فلاہ و بہبوت کیلئے کئی ایک اخدامات کیے ہیں صحافیوں کیلئے سی ایم ریلیف فنڈ ہو یا پھر ڈبل بیٹروم اسکیم میں صحافیوں کو حصہ ہو ڈاکٹر ویس نیوازکورٹ نے ہمیشہ صحافیوں کی قدمات اور ان کے مفادات کو ملحوظ رکھا ہے اس موقع پر عبداللہ صدقیس در ٹیو ڈبلیو ایچ چی ایچ ون فور تری شاق اردو نے بھی صحافیوں کیلئے حکومت اور ریاستی وزیر ڈاکٹر ویس نیوازکورٹ کی قدمات کو خابل تحسین خرار دیا اور کہا کہ ساری ریاست میں اگر کہیں صحافیوں کو ایک مستق مخام اگر کہیں حاصل ہے تو وہ محبوب نگر میں حاصل ہے محمد تقی حسین خائد مسلم جنرلسٹ فرنٹ نے کہا کہ محبوب نگر میں ریاستی وزیر ڈاکٹر ویس نیوازکورٹ نے صحافیوں کیلئے گران قدر قدمات انجام دیئے ہیں انہوں نے صحافیوں کو ڈبل بیٹروم مکانات کی فراہمی کیلئے ایک الاحدہ کالنی کا قیام عمل میں لائیا ہے جس میں مکانات کی تعمیرات زور و شور سے جاری ہے اس کے علاوہ بھی ڈاکٹر ویس نیوازکورٹ نے کئی ایک فلاحی اخدامات کیے ہیں اس موقع پر دیگر قائدین ملہ شہاب الدین روزنامہ اعتماد محمد جعفر و سٹاف ریپورٹر فور ٹی وی محمد تقی حسین ایڈیٹر سٹی انڈیا نیوز و دیگر موجود تھے یہ روز مceansWW و compiled چندھی انڈیا نیوز و دیگر samp constant势 موسیقی 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 اور بالخصوص خاص طور پر جو جرنلسٹوں کے لیے تلنگانہ حکومت میں اقدامات کیے جا رہے ہیں اس کے لیے ہم اس کی سرانہ کرتے ہیں اور جرنلسٹ کو پورے 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 کا پورا اتمنان دیا جا رہا ہے اور جرنلسٹ جو ہے بہت ہی آرام سے تلنگانہ میں اور ایلو جرنلزم کو بڑھا ہوا نہ دے کر تلنگانہ میں جو کام ہو رہے ہیں اور خاص طور پر محبوب نگر میں ریاستی وزیر سنوازگوڑ کے صدارت میں جو بھی قیادت میں جو کام ہو رہے ہیں اس کی سرانہ کی جاتی ہے اور جرنلسٹ بھی جو ہے پوری طریقے سے مطمئن ہے اور جرنلسٹ کو پوری طریقے سے انس کے جو حقوق ہے وہ دیے جا رہے ہیں مالا مرجلہ ادکشلو گوردنگورد آدواریم لو نائے کو تم لو جرنلسٹ لکو انہے کراکالا سانکشی مکارک رمالو یہ دینی انکو کنڈا آپس ضرورتے کھٹومبان کی باروسا لانٹی سانکشی مکارک رمالو ماندری سینوازگوڑ ساکارم تو کنساؤگو توندی جرنلسٹ لکو سنگڑی تنگا اونٹو انہے کراکالا سمشی لپای ماندری کارک رمالو ماندری سینوازگوڑ ماندری کارک رمالو ماندری کارک رمالو ماندری سینوازگوڑ سینوازگوڑ بیرام ضرورت ہوندی جننلسٹ لکو سینوازگوڑ پر ریاستی عکومت کو تنخط کا نشانہ بنانا بھلکل غلط ہے اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو وہ خابیل مضا ہو مجھے کہ بھی ریاست عکومت نے جس طریقہ سے جننشٹوں کیلئے سحافیوں پر کیلئے جو فلاحی اقدامات کرنے ہیں وہ سارا ملک پر اپنی اپنے آپ میں مثال ہیں چیفنش کے زیار نے سحافیوں کے لئے سو کور روپے کا بجٹ مختص کرتے ہوئے صحافیوں کی فراہ رویت کے لئے کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ اگر محبن اگر کی بات میں کہوں تو محبن اگر میں ڈاکٹر بی سیناز گول ریاستی وزیر براعہ آپ کاری نے صحافیوں کے لئے ہمیشہ ہی سے اپنے خریب ایک نرم گوش راکھا ہے انہوں نے صحافیوں کی فراہ رویت کے لئے کئی ایک اعدامات کی ہیں اور صحافیوں کی فراہمی کے لئے وہ ایک مضبط قدم اٹھا رہے ہیں آپ کو یہ بتاتا ہے چلو میں اگر میں صحافیوں کے لئے خصوصی ایک کالونی کا قیام میں آگیا ہے جہاں پر دابل پیٹروم مکانوں کا دعویر کا کام زورہ سورج چل رہا ہے اس کے علاوہ سی ایم لیگ فونڈ ہو یا صحافیوں کے رشداروں کے دعوہ خانوں پر علاج موالجہ ہو ان تمام کاموں میں اٹھا روی سیناس پر ہمیشہ آگے رہ کر کام کرتے ہیں اور ہمیشہ ہی سے صحافیوں کے لئے ایک حمد بن کر وہ آگے آگے رہے ہیں صرف خوابوں سے نہیں گھر بنتے ہیں ارادوں سے ایم ایس ٹیکنو اینڈ کمپنی بیلڈرز اینڈ ڈیولپرز لے کر آئے ہیں ایک نیا پروجیکٹ سابریس امر این کلیف سوپر ڈیلکس کنسٹرکشن شاہوں کے شہر ہیدرباد میں چار منار کے دامن میں صرف ایک کلومیٹر کے فاصلے پر آزم پورا فرحت نگر علاقے میں بوکنگ سٹارٹ مزید تفصیلات کے لئے ربط کریں ڈبل نائن 59023786 ڈبل نائن 59023786 95815280029493854625 ڈبل نائن